بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں اے ڈی پی پروگرام کا کورس آئی ٹی سکلز کا لیکچر پہلا لیکچر آپ کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے تو بک آپ لوگوں کو آلڈاڈی پتا ہے دے کونسپس آف انفرمیشن ٹیکنالوجی آپ میں سے کچھ ڈیفرنٹ سیکشنز جو ہیں وہ ان کو ڈیفرنٹ ٹیچرز پڑھا رہی تھی تو سب سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس لیے بس کے ڈیفرنٹ پوائنٹ پہ موجود تھے کسی نے کتنا کور کر لیا تھا کسی نے کتنا کور کیا تھا اور کچھ کا ابھی سٹارٹ ہی ہوا تھا تو اس پرابلم کو یہ جو کنفیوزن ہے کچھ بچوں کو نئی آئیڈیا کہ کہاں سے کہاں تک پڑھنا ہے کیا ٹاپکس کرنے کیا نہیں کرنے تو اس پرابلم کو ٹیکل کرنے کے لیے میں اس ویڈیو سیریز میں آپ لوگوں کے لیے سٹارٹ سے پہلے لیکچر سے پہلے ٹاپکس سے آپ کے لیے سارے لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کروں گی تو آپ لوگ ساری ویڈیوز جو ہے وہ جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی تو اس میں وہ آپ کے پہلے کورس کے پہلے ٹاپکس ہوں گی ایکشلی یہ کچھ ٹاپکس ہیں جو کہ کورس میں انکلوڈڈ تو نہیں ہیں لیکن آپ میں بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جو کمپیوٹر کو فرس ٹائم پڑھ رہے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کمپیوٹر کو کبھی فارملی نہیں پڑھا تو ان بچوں کے لیے کچھ ضروری ٹاپکس ہیں جو میں آپ لوگوں کو سٹارٹ کروا رہی ہوں سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کیا چیز ہے کمپیوٹر کی ڈیفینیشن جو ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں چپٹر نمبر وان میں سب سے پہلا ٹاپک یہ ہے یہ ایک الیکٹرانک مشین ہے کس کام کے لیے یوز ہوتی ہے ڈیفرنٹ پرابلمز سالف کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے اور وہ ڈیفرنٹ پرابلمز کس طرح سے سالف ہوتے ہیں جو انسٹرکشنز ہم ان کو دیں گے انہی کے اکارڈنگ یہ پرابلمز جو ہے وہ سالف کرے گی اب الیکٹرانک مشین سے کیا مراد ہے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں الیکٹرانک مشین سے اس کا یہ مراد ہے کہ ایسی مشین جو کہ الیکٹرانک کمپننٹس پہ بیس کرتی ہو اب وہ الیکٹرانک کمپننٹس کون سے ہیں ریزسٹنسز ڈائیوڈز کیپیسٹرز ان کے اندر سارے کے سارے چھوٹے چھوٹے الیکٹرانک کمپننٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں آپ میں سے اگر کسی نے دیکھا ہو یا نہیں بھی دیکھا تو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ الیکٹرانک کمپننٹس کیا ہوتے ہیں جو ایک گرین کلر کا جو ایک بورڈ ہوتا ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کمپننٹس جو وہ سارے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ان الیکٹرانک کمپننٹس کو چلانے کے لیے ان کو ورکنگ میں لے کے آنے کے لیے ہمیں الیکٹرک کرنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر ہم وہ چاہیں تو وہ دیریک کرنٹ کی صورت میں بھی پروائیڈ کیا جا سکتا ہے چاہیں تو وہ بیٹری کے طرح بھی پروائیڈ کیا جا سکتا ہے الیکٹرانک سے یہ مراد ہے دوسرے اس دیفینیشن کا پارٹ کیا ہے الیکٹرانک مشین تو سالڈ ڈیفرنٹ پرابلمز اب وہ پرابلمز کس طرح کے ہو سکتے ہیں ہر ایسا کام جو کہ کمیوٹر پرفارم کر سکتا ہے جو کہ کوئی مشین پرفارم کر سکتی ہے اس کو ہم پرابلم کہتے ہیں اب اگر اس کو ہم دیپر سنس میں دیکھیں تو یہ سارے کے سارے پرابلمز کیا ہیں اگر ہم اس ورڈ کو ریپلیس کر دیں کلکولیشن سے تو کلکولیشن پرفارم کرنے کے لیے دیفرنٹ کلکولیشن کے ریزرٹس نکالنے کے لیے کمیوٹر جو ہے وہ یوز ہوتا ہے اب یہ کلکولیشن کس طرح سے ہوں گے آپ میں سے جو میرے سیکشن والے سٹوڈنٹس ہوں گے ان کو تھوڑا بہت یاد ہوگا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کمیوٹر کو صرف پلس کا اور مائنس کا پتہ ہے تو یہ سارے پلس اور مائنس سے ہی سارے کے سارے کمیوٹر کے آپریشنز جو ہیں وہ اسے ڈیفائن ہوتے ہیں انہی کے کمبینیشن سے ویڈیو بنتی ہے انہی کے کمبینیشن سے ہم انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں انہی کے کمبینیشن سے یہ سارے کے سارے کام پرفارم ہوتے ہیں تو اگر ہم لفظ کمبیوٹر ہے اس کی ڈیفینیشن کو اگر ہم دیکھیں تو کمبیوٹر سے مراد ایک ایسی مشین ہے جو کہ کمبیوٹ کرتی ہے تو کمبیوٹ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کیلکولیٹ کرنا تو کمبیوٹر سے کیا مراد ہوا یہ ایک ایسی مشین ہے جو کہ ڈیفرنٹ کیلکولیشنز پرفارم کرتی ہے تو اچھا جی solve different problems اب یہ problems کس طرح سے solve کرتی ہے according to instructions اب وہ instructions ہم خود اس کو provide کرتے ہیں مثلا آپ ایک calculator use کرتے ہیں آپ کمپیٹر کو چھوڑیں ایک calculator use کرتے ہیں calculator کے اوپر آپ کچھ instructions buttons جہاں وہ follow کرتے ہیں 2 plus 2 اور اس کے بعد آپ equal to کا button press کرتے ہیں تو آپ کو result ملتا ہے 4 تو وہ 4 کیسے ملتا ہے اس calculator کو کیا کوئی خواب آتا ہے یہ کس طرح سے ہوتا ہے actually ہم نے calculator کو 2 plus 2 is equal to 4 already سکھایا ہوا ہے ایک calculator صرف وہی task perform کر سکتا ہے جو اس کو سکھائے ہوئے ہیں مثلا اگر تو اس کو ہم نے addition بھی سکھائی ہوئی ہے subtraction بھی سکھائی ہوئی ہے multiplication بھی سکھائی ہوئی ہے division بھی سکھائی ہوئی ہے یہی چار operations اگر ہم نے calculator کو سکھائے ہوئے ہیں تو وہ صرف یہی کام perform کرے گا اس سے بڑھ کے اور کوئی بھی کام perform نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو ہم نے سکھایا ہی نہیں ہے اور جتنی بھی devices ہے وہ سارے کی ساری اسی instructions کے طرح اسی set of instructions کے طرح کام کرتی ہیں جو ہم نے ان کو already provide کی ہوئے ہیں خود سے کوئی بھی کام نہیں کرتی ایسا نہیں ہوگا کبھی کہ کوئی آپ کا mobile ہے یہ computer ہے وہ خود بخود چلنا شروع ہو جائے خود بخود کوئی کام perform کرنا شروع ہو جائے خود بخود اس کے اوپر typing شروع ہو جائے کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ہم اس کو instructions provide کریں گے ہم وہ instructions جا ہوا وہ کس صورت میں provide کرتے ہیں ایک پہلے instructions جو ہیں وہ اس کو تو سکھانے والوں نے سکھا دیا کہ جی اس کو سارا کا سارا اس کی learning کر دی اس کے انر programming ساری کر دی کہ یہ آپ نے یہ particular tasks جو perform کرنے ہیں اب ہم ان instructions کو ان سے کام کیسے لیتے ہیں مثلا ایک button تھا play کا ہم نے play کا button press کیا اس سے کیا ہوگا کوئی نہ کوئی جو ویڈیو ہے یو audio وہ play ہونا شروع ہو جائے گی ہم camera کو open کر کے camera کی click button جو ہیں وہ اس کو press کریں گے تو ہی ہماری pictures جو ہیں وہ click ہوں گی ویڈیو capture ہو گے otherwise نہیں ہوگی خود سے کوئی بھی کام perform نہیں ہوگا چلے خود سے کوئی بھی جو ہے وہ کام perform نہیں ہوگا اب ہم نے یہ computer کی definition تو دیکھ لی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ computer کے اندر آتی کون کون سی چیزیں ہیں کون کون سی device یہ ہے کون کون سی particular technology کی چیز جو ہے وہ computer میں آتی ہے سب سے پہلے اچھا اس میں generalize ہم کر لیتے ہیں anything جو کہ کیا works that works automatically کوئی بھی ایسی چیز جو کہ automatically کام کرتی ہے اس کو ہم computer کہتے ہیں اب ان میں calculator بھی ہے اب calculator کو 2 plus 2 is equal to 4 ہم نے یہ تو اس کو بتا دی ہے صرف ہمیں دو numbers اور ایک operator پریس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد equal to 4 یہ automatically اس کو پتا ہے کہ اس کا result یہ ہوگا calculator بھی computer میں آتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ mobile phones mobile phones بھی computer کی category میں آتے ہیں کیونکہ یہ بھی automatically کام کرتے ہیں ہمیں اس کو خود سے کوئی نہیں کام اس کو بتانا پڑتا اچھا جی اس کے علاوہ اور کون سی چیز اس میں آتی ہے laptop laptop بھی computer ہی ہے اور جو آپ کو پتا ہے already desktop computer وہ تو already آپ کو پتا ہی ہے کہ وہ computer ہی ہوتا ہے جس طرح سے آپ کی computer labs کے اندر جو تھوڑا بہت computers پڑے ہوئے ہیں وہ بھی اسی category میں اچھا آپ نے صرف اسی category کو ہی نہیں سمجھنا کہ یہ computer ہے calculator بھی اس میں آئیں گے mobile phones بھی اس میں آئیں گے even digital watch جو ہے digital watch بھی computer ہے اور یہاں تک کہ جو digital counter ہوتا ہے جو اکثر لوگوں نے کچھ ذکر کرنے کے لیے ring کی طرح پینا ہوا ہوتا ہے تو وہ digital counter جو ہے وہ وہ بھی ایک computer ہے کیوں کیونکہ وہ automatically کام کرتا ہے اس کو instructions دی ہوئی ہیں کچھ نہ کچھ اس کو سکھایا ہوا ہے تو اچھا اب آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے یہاں پہ digital watch کی بات کی ہے کہ یہ automatically کام کرتی ہے تو اس کو ہم نے computer کہا ہے لیکن جو analog watch ہے analog watch جو ہے analog گھڑی یعنی جس کے اندر سوئیاں ہوتی ہیں جو کہ گھوم کے چلتی ہیں وہ بھی تو automatically کام کرتی ہے بالکل وہ automatically کام کرتی ہے لیکن اس کو کوئی instructions نہیں دی ہوئی تو پھر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جب اس کو instructions نہیں دی ہوئی تو وہ کیسے چلتی ہے وہ اس طرح سے چلتے ہیں کہ اس کے اندر different gharariyaں ہوتی ہیں وہ ان gharariyوں کے different sizes ہوتے ہیں ان gharariyوں کو صرف ڈھکا دیا جاتا ہے battery سے جو کہ اس کے اندر چھوٹا سا cell ہوتا ہے تو digital watch کو چوکے instructions نہیں دی ہوئی اس کے اندر جو days ہیں یا اگر dates بھی اس کے اندر mention کی ہوئے تو وہ ساری کی ساری چیزیں gharariyوں سے چل رہی ہوتی ہیں کوئی اس کے اندر stored instruction نہیں ہوتی کچھ ہم اس کے اندر input نہیں کر سکتے کچھ ہم وہ ہمیں output نہیں دیتی کبھی آپ نے کوئی analog گھڑی ایسی نہیں دیکھی ہوگی سوئیوں والی گھڑی ایسی نہیں دیکھی ہوگی جس کے اندر alarm کے ٹون بچتی ہو جبکہ digital watches میں آپ نے بہت ساری ایسی دیکھی ہوگی جن میں beep جو ہے وہ ہوتی ہے چلے بہرحال اس topic کو بھی یہیں تک کرتے ہیں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں آگے یہاں پہ ہے کہ computer literacy کیا ہے computer literacy سے مراد یہ ہے کہ computer کی تعلیم computer کی know how computer کو use کرنے کا طریقہ computer سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ جو اگر کسی کو معلوم ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کو computer literacy اس کے پاس ہے تو اس میں یہاں پہ proper word لکھا ہوئے computer literacy refers to the knowledge and understanding of computer and its uses اگر آپ کو پتا ہے کہ computer کو on off کیسے کرتے ہیں اس میں different softwares کیسے use کرتے ہیں internet کیسے use کرتے ہیں emails کیسے use کرتے ہیں تو آپ already computer literate ہیں لیکن computer literate ہونے میں اور computer کو books میں course کی form میں پڑھنے میں تھوڑا difference ہے چلے اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ computer کی کون کون سی خصوصیات ہیں کون کون سی attributes ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنے زیادہ use میں ہیں سب سے پہلے آتا ہے computer کی speed computer computer اتنا زیادہ fast work کرتا ہے اتنا زیادہ fast work کرتا ہے کہ اگر کسی ایک ایک کام کے اوپر اگر ہم کئی بندوں کو لگا دیں اور وہ دن رات اس کے اوپر کام کریں تب بھی وہ computer کی speed کو match نہیں کر سکتے مثلا سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر میں نے اس book کی آپ چڑھائی دیکھ لیں یہ کتنی motive book ہے almost اس کے کتنے six hundred سے اوپر اس کے pages ہیں اگر ایسی book ہو جس کے اندر سارے سارے different numbers ہی numbers ہی ان سارے numbers کو ہم نے add کرنا ہے ہزار انہیں لاکھوں numbers ہوں گے اس book میں جس کے اندر چھے سو سے اوپر پیجز ہیں تو چھے سو سے اوپر پیجز کے اگر different numbers موجود ہیں ہم نے اس کو add کرنا ہے تو ہم اس کے اوپر چار پانچ بندے بھی لگا دیں تو جب کام کریں گے تو نہ تو ان کی وہ speed ہو جو computer ہمیں provide کرے گا نہ ہی ان کے results جہاں اتنے accurate ہوں کیوں کیونکہ انسان جب آپ خود دیکھ لیں جب آپ different numbers کے ساتھ deal کر رہے ہوتے تو sometimes کسی number ٹائپنگ کرتے ہوں گے تو ایسی ٹائپنگ میں کتنی mistakes جو ہیں وہ آ جاتی ہیں تو اگر ہم calculator کو use کر کے بہت سارے چار سے پانچ لوگوں کو اس کام کے اوپر لگائیں کہ اس book کے اندر جتنے بھی numbers جن سب کو add کر دیں تو تب بھی کام جلدی ہو گئی speed کی دوسری example میں یہ آپ کو دیتی ہوں جیسے آپ لوگ یہ دیکھیں کہ آپ لوگ computer کے through communication links کو use کر جب ایک message سے دوسری جگہ forward کرتے ہیں تو کتنی جلدی وہ پہنچتا ہے اگر ایک message آپ نے send کیا ہے اور جس number کو اگر same شہر میں موجود ہے تو بھی اس کو فورا پہنچے گا ایک آپ کے شہر کے علاوہ کسی اور شہر میں موجود ہے تو بھی اس کو فورا ملے گا اگر وہ کسی اور ملک میں ہے تو بھی اس کو فورا message receive ہوگا even کہ دنیا کے دوسرے کونے میں بھی موجود ہے تو اس کو فورا جب تک آگے جو پوسٹ کی ڈیلیوری ہے اس میں اگر ہم دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ڈیلیوری کی بات کرے تو اس میں کئی دن لگ جائیں گے دس سے بارہ دن لگ جائیں گے اس پوسٹ کو ڈیلیور ہونے میں تو یہ ہے کمپیوٹر جو بہت درہ فاسٹ ہے اس کے بعد دوسرا اس کا فائدہ ہے ریلائی بلیٹی سے کیا مراد ہے کہ کمپیوٹر کے اندر کبھی بھی کوئی مسٹیک نہیں ہوتی کمپیوٹر کے جو کام ہم نے جیسے سکھایا ہے وہ ہمیشہ ویسے ہی کرے گا اگر تو ہم نے کمپیوٹر کو ہم نے صرف 2 plus 2 is equal to 4 is سکھا ہے ایڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ first number plus second number is equal to some result کیسے کلکلویٹ کرنا اس کا طریقہ ہم نے سکھا دیا ہے تو آپ جب بھی ایڈیشن اس کے طرح پرفارم کریں گے تو وہ ہمیشہ آپ کو correct exact results دے گا آپ خود دیکھ لیں جب آپ کوئی کام کرتے ہیں کوئی حساب کتاب جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے حساب کتاب کی اس کی correction کرنے کے لئے اس کے اندر کسی بھی قسم کی mistakes find out کرنے کے لئے لئے آپ کیا کرتے ہیں اس کو calculator سے calculate کرتے ہیں تو calculator کے اندر mistakes نہیں ہوگی آپ calculator کے اندر کوئی mistake نہیں ہوگی یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اس کو instruction ہی غلط دی ہو مثلا آپ نے کرنا تھا 5 plus 5 اور ہو گیا آپ سے 5 multiplied by 5 تو وہ ایک الگ بات ہے اس کے بعد accuracy بھی ہم نے دیکھ لیا اور فائدہ اس کا computer store ہے computer آپ کو facility provide کرتا ہے کہ آپ اس کے اندر اپنا data یا instructions permanently یا temporarily store کر لیں اور کوئی device یا اس طرح کی چیز نہیں ہے جو آپ data کو store کرنے کی facility دیتی ہے یہ جتنے بھی موبائل phones ہیں mp3 players ہیں laptops سارے کے سارے computers کی ہی categories کے اندر آتے اور ان سب میں کہیں نہ کہیں حد تک storage option موجود ہے انسان کے اندر بھی storage کی capacity ہے لیکن وہ limited capacity ہے موبائل کے اندر آپ دیکھ لیں آپ جو ویڈیو دیکھیں گی تو جیسے جو event جس طرح سے وہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی مثلا جس طرح سے آپ دیکھیں کہ میں اگر اپنے اس ہاتھ کو move کر رہی ہو تو آپ میرے اس ہاتھ کو move کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں میں اگر یہاں پہ پینسل سے کسی چیز کو highlight کر رہی تو آپ کو exactly وہ چیز نظر آ رہی ہے لیکن human memory جو بارے میں یہ بتائیں آپ جب آپ صبح اٹھے تھے تو آپ نے اترتے وقت کون سا قدم اپنے چار پائی سے اپنے بستر سے اٹھتے وقت اپنے بیٹ سے اترتے وقت اپنا پہلا قدم نیچے کون سا رکھا تھا دائیہ رکھا تھا اٹھتے وقت سب سے پہلے آپ نے کیا کام کیا تھا آپ کو کچھ یاد نہیں ہوگا ہاں موٹی چیزیں یاد ہوگی لیکن ان ڈیٹیل آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہوگا اس کے بعد اگلی پراپٹی اس کی ہے ورسٹیلیٹی ورسٹیلیٹی سے مراد یہ ہے کہ کمیوٹر دیفرن ورائیٹی کون کون سی نمبر ون ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کمیونکیٹ کرنا نمبر ٹو کیلکولیوشن پر فارم کرنا مثلا کیلکولیوٹر والی کیلکولیوشن میں نے کہا ہے سوفٹر کے تھرو ہم کوئی ڈاکومنٹ بنا لیں ٹائپنگ کر لیں اور اس ٹائپ کی ڈاکومنٹ کا پرنٹ لے لیں اس کے علاوہ ہم گیمز اس کے اوپر کھیل سکتے ہیں ایڈوکیشن کے اندر یوز ہو سکتا ہے اسی طرح سے یہ لسٹ ہے وہ لمبی آگے جاتی جائے گی اور اگر ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں تو ہر ورائیٹی کا کام کمیونٹر پر فارم کرتا ہے ہسپیٹل میں بھی ہوتا ہے میڈیکل فیلڈ میں بھی یوز ہوتا ہے ہر جگہ پہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے آپ لوگ خود اپنے اردگر دیکھ لیں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ کمیونٹر کا اس وقت یوز نہ ہو رہا ہوں کمیونکیشن 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 کس طرح سے پر فارم کرتا کتنا یاد ہے کہ آپ نے بیٹ سے اترتے وقت کون سا قدم پہلے نیچے رکھا تھا دائیا یا بائیا تو آپ کو یاد نہیں ہوگا ہو سکتا ہے بہت کم بچوں کو یاد ہو ہو سکتا ہے کھانا کھاتے وقت آپ نے کتنے نوالے کھائے نہیں یاد ہوگا آپ نے نوالا طرح کی بنا کے ڈال دیں تو وہ اسی طریقے سے سارے کی ساری وڈیو آپ کو شو بھی ہو جائے گی جیسے اگر آپ کو کوئی ریکارڈ کر رہا ہے کہ آپ کیا ایکٹیوٹیز پر فارم کر رہی ہیں جب آپ اٹھے اپنے بستر سے اترنے لگے تو آپ نے دائیہ قدم پہلے نیچے رکھا یا بائے قدم پہلے نیچے رکھا تو وڈیو وہ ریکارڈ کر رہی ہے اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو تو آپ دوبارہ وڈیو دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد کس دائریکشن میں چل کے آپ سارا پتا ہوگا وڈیو ایچ اندر سیف رکھتی ہے اور جب آپ نے ساری چیزیں ریویزٹ کرنی ہو تو آپ اسی وڈیو کو دوبارہ اوپن کر دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کو ہم کہیں ریکالنگ ریکالنگ سے مرادی ہے کہ کمپیوٹر کے اندر جتنا بھی ڈیٹا سٹور ہم کرتے ہیں اس کو ہم جب چاہیں جتنی بار چاہیں اس کو اسی طریقے سے دوبارہ ایکسس کر سکتے دوبارہ حاصل کر سکتے کنٹرول سیکنس اس کو بہرحال آپ چھوڑ دیں کاسٹ ریڈکشن کاسٹ ریڈکشن کا آپ آئیڈیا ہوگا کہ جب کمپیوٹر کے اندر ایک کمپیوٹر اتنے سارے کام پر فارم کرتا ہے تو اسے کیا ہوتا ہماری بہت ساری کاسٹ بچ جاتی ہے وہ کاسٹ ورک پاور کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ایک جگہ پہ پانچ لوگ کام کر رہے تھے ہاتھ سے کام کر رہے تھے تو اگر کمپیوٹر وہاں پہ انٹریوز ہو گیا تو ایک کمپیوٹر پانچ بندوں کا کام اکیلا کرے گا تو اس سے کیا ہوگا جہاں پانچ لوگوں کی سیلری جاری تھی وہاں ایک بندے کی سیلری جائے گی یہ میں نے پانچ کی بہت چھوٹی اگزامپل دی ہے بہت ساری انڈسٹریز ایسی ہیں جہاں پہ ایک کمپیوٹر ہزاروں لوگوں کے کام اس کو ہم ہارڈویر کہتے ہیں مثلا جیسے یہ ایک پینسل ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کوئی کلر ہے کوئی سائز ہے کوئی کٹیگری ہے اس کو میں اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ سکتی ہوں تو یہ ایک ہارڈویر کامپننٹ ہو گیا یہ کیا ہے یہ ایسی چیز کمپیوٹر کی ایسے پارٹ جن کی فیزیکل اگزیسٹنس ہو ان کو ہم ہارڈویر کہتے ہیں اچھا اب لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں جن کی فیزیکل اگزیسٹنس نہیں ہوتی مثلا آپ کی اقل ہے انسان کی اقل ہے زہانت ہے کیا اس کی فیزیکل اگزیسٹنس ہے نہیں ہے کیا زہانت کا کوئی سائز ہے کتنا سائز ہے کتنی ہے نہیں اس بارے میں کچھ کہہ سکتے کیا زہانت کو اٹھا کے درگر سے دوسرے درگر ہم رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے تو یہ کیا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی فیزیکل اگزیسٹنس نہیں ہے جس کو ہم صرف تخیل میں تصور میں بس کی بات کر سکتے ہیں اسی طرح سے دو لوگوں کا ریلیشن شپ ہے کتنا سٹرانگ ریلیشن شپ ہے جیسے آپ کی اور آپ کی سہیلی کی فرنش ہے کتنی سٹرانگ فرنش ہے کیا اس فرنش کی فیزیکل اگزیسٹنس ہے اس فرنش کا رنگ کیا ہے اس فرنش کا سائز کیا ہے دو کلو اس کا وزن ہے اس کا سائز جو ہے وہ پانچ میٹر ہے ایسا نہیں ہو سکتا تو ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جن کی فیزیکل اگزیسٹنس نہیں ہوتی تو واپس آتے ہیں ٹاپک پہ کمپیوٹر کی ایسے پارس جن اگر ہم لیپ ٹاپ کی بات کرتے ہیں تو اس کا چارجر ہو گیا لیپ ٹاپ کی پیڈ ہو گیا اس سارے کی چیزیں اس کے فیزیکل کمپننٹس میں آتے ہیں یہاں پہ اس کی اگزیمپلز بھی دیئے ہیں یہاں آپ خود دیکھ لیجئے گا مزید اب اس کے بعد آرہ تا جی سوفویر سوفویر سی کیا مراد ہے سوفویر سے مراد کمپیوٹر کے وہ پارٹس ہیں کمپیوٹر کی وہ ایسپیکٹس ہیں جن کو ہم صرف دیکھ سکتے ہیں ان کا ایفیکٹ دیکھ سکتے ہیں ان کی کوئی فیزیکل اگزیسٹنس نہیں ہے مثلا ایک سوفویر جو ہے اس کے اندر ہم نے انسٹال کیا دوسری جگہ تو نہیں رکھ سکتے ان انسٹرکشن کا کوئی سائز تو نہیں ہے تو ان کو سوفویر اس کے ایسے کمپیوٹر جو ہمیں نظر نہیں آتی تو کمپیوٹر کی جتنے بھی سوفویر ہیں چاہے وہ آپ ایمیس آفیس کی بات کر لیں چاہے وہ کوئی گیم ہے چاہے کمپیوٹر کوئی انٹرنیٹ کے تو یوز ہونے کوئی سوفویر ہے جیسے آپ دیکھ لیں کہ آپ کے موبائل میں جتنی بھی ایپ ہیں اگر آپ اپنے موبائل میں گوگل کروم یوز کرتے ہیں یوٹیوب یوز کرتے ہیں فیس بک یوز کرتے ہیں واتس اپ یوز کرتے ہیں یہ سارے کے ساری کیا چیز ہیں ان کی کوئی فیزیکل اگزسٹنس نہیں ہے یہ سارے کے سارے سوفویر ہیں ہاں ہم ان کا ایفیکٹ دیکھ سکتے ہیں کیا ایفیکٹ دیکھ سکتے ہیں آپ نے واتس اپ کو یوز کر کے ایک میسیج سینڈ کیا کیا آپ اس میسیج کو آپ ہاتھ میں نکال سکتے نہیں نکال سکتے کیا جو ویڈیو کال آپ کر رہے ہیں اس ویڈیو کال کو اٹھا کے دوسری جگہ رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے کیا اس ویڈیو کال کو کوئی وزن ہوگا نہیں ہوگا سائز اس کا ان ٹرمز اف میموری ہوگا کہ آپ نے کوئی ڈاکمنٹ سینڈ کیا ہے کسی کو ویڈیو سینڈ کی ہے تو وہ 6 ایم بی 8 ایم بی کی ہوگی لیکن وہ اترہ نہیں ہوگا اس کا سائز کی اس کی لمبائی اتنی اور چڑھائی اتنی ہے تو یہ سارے چیزیں کیا ہوں گی ہم دوبارہ واپس ٹاپک پہ آتے ہیں کمپیوٹر سوفویر بھی کمپیوٹر کام پرفارم نہیں کر سکتا جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر کلیفیلیٹر کو ہم نے چار کام سکھائے ہیں پلس مائنس ملٹیپلائ اور ڈیوائیڈ تو وہ صرف یہی چار کام ہی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ انڈر روپ نکال کے دے دو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سکیئر فائنڈ آؤٹ کر دے دو تو ایک کمپیوٹر کو جتنی انسٹرکشنز ہم نے پروائیڈ کی ہیں وہ انہیں انسٹرکشنز کے اکارڈنگ ہی کام کرے گا اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ ٹاسٹ پرفارم کرے تو اس کو ہمیں اتنی زیادہ انسٹرکشنز پروائیڈ کرنی پڑے گی یعنی اتنی زیادہ سوفوئر انسٹال کرنے پڑے گے چلے اس کے بعد یہ ریلیشنشپ بٹھین سوفوئر اور ہارڈ وئر یہ بٹا آپ خود دیکھ لیں گے اب اس کے بعد ٹاپک راو فیکٹس اینڈ فگرز راو فیکٹس اور فگرز کو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے ڈیٹا ہے اب راو فیکٹس اینڈ فگرز سے مراد یہ ہے کہ ایسی ایسا ریکارڈ جس کو ابھی کچھ پروسیسنگ اس کے اوپر نہیں ہوئی ٹھیک ہے جی ابھی وہ صرف اکٹھا ہی کیا ہے ٹھیک ہے اکٹھا کر کے ابھی صرف رکھا ہے اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی ٹاسک پرفارم نہیں ہوا تو اس کا ہم کہتے ہیں راو فیکٹس سے مراد کیا ہے فیکٹس اور فگرز فیکٹس سے مراد ایسا ڈیٹا جو کے کنسسٹ کرتا ہے لیٹرز ورڈز پہ مثلا اگر کوئی ایک سٹوڈنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ فیکٹس کیا ہوں گے اس سے ریلیٹڈ فیکٹس اس کا نیم ہوگا اس کا کس پروگرام میں اس نے ارمیشن لیا ہوا ہے جس طرح سے آپ میں سے کچھ بچے اے ڈی پی ایس میں ہیں کچھ بچے اے ڈی پی اے میں ہیں کچھ بچے آپ کے کچھ آئی سی ایس میں ہیں این سو آن ٹھیک ہے جی اچھا جی نیم ہو گیا پروگرام نیم کے ساتھ چلیں فادر نیم بھی آئٹ کر لیں ایڈریس اور اس کے علاوہ جنڈر لاست ڈگری آپ کی کیا تھی وغیرہ تو یہ چیزیں اس میں آ جائیں گی اب فگرز سے مراد کیا ہے فگرز سے مراد ایسا ڈیٹا ہے جس کے اندر نمبر انوال ہوگے مثلا آپ کی ایج کیا ہے آپ کی آپ کے مارکز کتنے تھے آپ کی ہائٹ کتنی ہے آپ کا کانٹیک نمبر کیا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا جب ہم یہ سارے چیزیں رینڈم لی ایس اگزیمپل لے کے چلوں گی آپ کے ایڈمیشن پروسس کی اب ایڈمیشن سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیفرن سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی فائلز جمع کروا دیتے ہیں فائل میں آپ کا فارم بھی لگا ہوتا ہے اور ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کی لسٹ بھی موجود ہوتی ہے تو آپ جتنی بھی فائلز ہیں جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ فائلز سب جمع کرواتے ہیں تو وہ کلرک آفیس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ان کے اوپر ابھی کوئی کام نہیں ہوتا کوئی میرٹ کلکلویشن اس کے پر 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 فارم نہیں ہوئی تو اس کا ہم کہیں کہ کہ یہ ابھی کالیج میں raw facts and figures آئے ہیں تو raw facts and figures سے مراد کیا ہے کالیج میں admission کا data جو ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اگلی topic پہ چلتے ہیں اگلی topic ہے آپ کا information تو information کی جو pure definition یہاں پہ لکھی ہوئی ہے وہ کیا ہے processed data is called information تو processed data کس طرح سے ہوا جب ابھی میں پچھلی example جو لی ہے کہ admission process میں students جو وہ اپنی files اور documents سب clerk office میں جمع کرائیں گے تو وہ data اکٹھا consider کیا جائے گا clerk office میں data جو ہے وہ جب admission files جمع کروانے کی last date جب گزر جائے گی تو جتنی بھی files اکٹھی ہوئی ہوں مثال کے طور پہ FSE کی میں یہاں پہ بات کرتی ہوں FSE کی اگر ہمارے پاس seats available ہیں 200 200 seats available ہیں لیکن ان کی files آگئیں 700 اب 700 files میں سے کون سے 200 students کو admission دینا ہے اور کون سے 500 students کو admission نہیں دینا یہ ہم ایسے بیٹھ کر decide نہیں کر سکتے کہ کوئی سے بھی file اٹھائے اور اس کے بارے میں decision یہ لینا کسی اور file student کو admission نہیں دینا اس کے لئے کیا ہوتا ہے ایک process ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں merit calculation تو جو last degree میں مارکس ہیں اس کے اندر مارکس کچھ اور add ہونے والے ہیں جیسے اگر کسی student نے قرآن پاک حیث کیا ہوگا اور اس کا certificate پاس ہے تو اس کے mark اگر کوئی student ایک extra curricular activities میں perform کرتا رہا ہے تو اس کے mark سپورٹ میں participate کرتا رہا اس کا certificate موجود ہے تو اس میں اس کے marks بھی add ہوں گے تو جو بھی merit calculate ہوگا اس کے according highest merit سے lowest merit کی طرف جانے والی list بنائی جاتی ہے یعنی جتنے بھی 700 students ہیں وہ سارے کے سارے اس ترتیب میں آ جائیں گے اس order میں آ جائیں کہ number one merit student ہے top پہ سارے students جو arrange ہو جائیں گے آخر student جو number 700 پہ آئے گا تو seats ہمارے پاس 200 ہیں تو ہم یہ کہیں کہ یہاں تک 200 files ہیں ان students کے نام first merit list میں display ہو جائیں ان students کو admission ملے گا اور یہ 500 students باقی بچتے ہیں ان students کو admission نہیں ملے گا یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 200 students کی list لگائی ہے ان میں admission لے لیں کرا لیں کنفرم کرا لیں 170 students باقی 30 seats کے لیے second merit list لگے گی اب second merit list میں جو بچے admission لیں گے اپنا admission فائلز ہوں گی 500 ان کے بارے میں confirm ہے کہ ان کو admission نہیں ملنا تو یہ اس کو کہتے ہیں processing کی base پہ ہمیں information ملتی ہے اس کی base پہ decision کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا ان کا benefit ہے اور سب سے بڑا کام ہے data کی base پہ ہم decision نہیں کر سکتے information کی base پہ ہم decision کر سکتے ہیں جیسے practically اگر دیکھیں جیسے آپ لوگ آپ نے جب اپنی فائل جمع کروائی admission کے لئے تو اس time کسی کو idea نہیں تھا کہ آپ admission ملے گا یا نہیں ملے گا جب تک یہ processing perform نہیں ہو جاتی جب processing perform ہوئی merit list بنی merit calculate ہوا تو اس کے اس کے بعد میں move کر رہی ہوں next topic پہ information processing life cycle اب information processing اس کی کس طرح سے ہے جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ information لے حاصل کرنے کے لئے ہمیں processing perform کرنی پڑتی ہے تو processing کس طرح سے ہوتی ہے سب سے پہلے تو اس کا پہلا step یہ ہے کہ جتنا data available ہو ہے جتنے بھی students نے files جمع کروائی ہے جو کہ college permission لینا چاہ رہے ہیں تو ان سب students کا data input ہوگا جو required data ان کا ہے وہ input ہوگا اس input کی data کی پر processing perform ہوگی ٹھیک ہے جی وہ processing کیا ہوگی merit calculation marit calculation کے result میں ہمیں ایک output ملے گی وہ output کیا ہوگی merit list ہوگی اب output کو ہم چاہیں تو store کر لیں چاہیں تو print کر لیں چاہیں تو آگے کسی کو send کسی کو communicate کر دیں چاہیں تو اپنے پاس store نہ کریں جو بھی ہم اس کے ساتھ کرنا چاہیں کر کے admission کے process کو دیکھیں تو وہاں پہ students کے names ان کے last degree کے marks تھے وہ اور کچھ اور جیسے آپ دیکھ لیں کہ merit list کے اوپر جو انیسیسری information اس کے اوپر دسپلی کی ہوئی تھی وہ ساری چیزیں input کی گئی اس کے اوپر پھر جو marks والا جو فیلڈ تھی اس کے اوپر processing perform کی گئی ان کو ایک particular ترتیب میں ترتیب دی گئی اور اس particular ترتیب سے merit list ملی اب اس merit list کو ظاہری سے بات clear office اپنے پاس تو نہیں رکھ کے بیٹھیں گے اس کے بعد وہ شیئر کی جائے گی سٹونرز کے ساتھ notice board کے اوپر اس کے نئی term آگے جنم لیتی ہے جو کہ information technology information technology سے مراد ایسی technology ہے جو کہ information کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت جلدی اور بہت آسانی سے communicate کرتی ہے مثلا آپ سب کے ہاتھوں میں اس وقت کوئی نہ کوئی device موجود ہے جس کی وجہ سے جو data میں نے کہیں پہ کسی جگہ پہ میں نے save کیا وہ data آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ یہ video ہے ٹھیک ہے میں نے video youtube کے اوپر save کی اور اس کے بعد آپ یہ video دیکھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے information technology کا aspect ہے information technology کیا ہے is technology is technology that uses computing computing کا مطلب computer کی devices وہ devices کیا ہو سکتی ہیں وہ mobile phone ہو سکتا ہے وہ laptop ہو سکتا ہے وہ computer ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی device technology کی کوئی نہ کوئی device جو ہے وہ use کر کے کس کے ساتھ high speed communication links اس سے مراد کیا internet connection internet سکتا ہے یہ کیا کرتی ہے in general information technology کیا کرتی ہے یہ devices کو use کر کے اس کے ساتھ internet connection کو use کر information کو ایک جگہ سے دوسری جگہ communicate کرتی ہے جتنے بھی computer سے دوسرے کے ساتھ interconnected ہوں گے اس سے کیا ہوگا سارے computers کو use کرنے والے لوگ ایک دوسرے گلوبل village دنیا کو ایک گلوبل village بنا دیا ہوا ہے گلوبل village سے کیا مراد ہے اگر ہم یہاں پہ گلوبل village کو تھوڑی دیر ایک نور کر کے صرف village کی بات کریں تو village سے کیا مراد ہوتا گاؤں جو ہے وہ نارملی اس میں لوگ آپس میں well connected ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے چاہے اگر بہت بڑا گاؤں بھی ہو پھر بھی وہاں پہ لوگ دوسرے کے ساتھ connected ہوتے ہیں اگر کوئی ایک بھی چھوٹی سی خبر ہو تو وہ گاؤں میں فورا پھل جاتی ہے تو گلوبل دنیا کو گلوبل village بنانے کا مطلب کیا ہے تیلی ویژن کا رول ایک حد تک تھا لیکن آج کے زمانے میں سب سے زیادہ رول انٹرنیٹ کا ہے انٹرنیٹ کے اوپر ہم یوٹیوب کے اوپر دیفرن ویڈیوز دیکھتے ہیں فیس بوک کے اوپر دیفرن ویڈیوز یا کسی بھی فارم میں انفرمیشن جو ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہو یا پھر کسی دوسرے شہر میں بیٹھے ہوئے آپ کے بہن بھائی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہو یا اگر کسی کی فیملی میں کوئی آپ کسی دوسرے کنٹری میں موجود ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ جب کمیونی کریں گے تو آپ کو ایسے سکتا تھا کوئی ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا تو باقی کچھ تھوڑی سی اور باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد آگے موف کرتے ہیں کمپوننٹس اف کمیوٹر ہارڈ ویر یہ ٹاپک زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لئے پچھلے بھی سارے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارا اگلا کورس کا ٹاپک ہے کیونکہ یہاں سے اگر ہم دیکھیں اس میں آپ کے کورس میں سب سے پہلے ٹاپک ہے وہ ٹاپک اسی ٹاپک پر بیس کرتا ہے پہلے پچھلے ٹاپک میں دیکھا تھا کہ پروسسنگ میں کیا کام ہوتے ہیں انپورٹ ہوتی سب سے پہلے تو انپورٹ پرفارم کرنے کے لئے جو ڈیوائس ہوتی ہیں ان کو ہم انپورٹ ڈیوائس کہتے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ ہونے انپورٹ ڈیوائس کی بورڈ ماوس آڈیو انپورٹ کے لئے مائکرو فون یوز ہوتا ہے ایمیج انپورٹ کے لئے سکینر یا ڈیجیٹل کیمرا یوز پروائیڈ کرتا ہے ان کو ہم آوٹپوٹ ڈیوائس کہتے ہیں ہم آوٹپوٹ جو ہے وہ دو فارم میں ہو سکتے ایک سوفٹ فارم اور ایک ہارڈ فارم میں سوفٹ فارم سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کوئی آواز سن لی آپ نے کوئی ڈاکومنٹ جو تھا کو ایڈ کیا اس کا کیلکولیشن کا ریزلٹ آپ کے پاس سکرین بھی آیا تو زیاری سے بات ہے آپ کے پاس کسی پیپر کی فارم میں نہیں ہے تو ہم سوفٹ ریزلٹ کہتے ہیں ہارڈ فارم میں آپ کے پاس ریزلٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ نے کسی ڈاکومنٹ کو پرنٹ کر لیا ہے جس طرح سے یہ کورس آؤٹلائن آپ کے سامنے پرنٹ فارم میں موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہارڈ کوپی آؤٹپوٹ تو وہ سارے کی سارے ڈیوائس جو ہمیں آؤٹپوٹ پروائیڈ کرتی ہیں ان کو ہم آؤٹپوٹ ڈیوائس کہتے ہیں تو سب سے زیادہ سب سے کومن آؤٹپوٹ ڈیوائس سکرین ہے سکرین سے ہمیں زیادہ یوز کرتے ہیں آؤٹپوٹ کے لئے اس کے علاوہ سپیکرز ہیں آؤڈی آؤٹپوٹ کے لئے پرنٹر جو ہے آؤٹپوٹ کے لئے ہیڈ فون ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے ڈیوائس ہیں اچھا اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ہی سسٹم یونٹ پہ سسٹم یونٹ کیا ہے یہ آپ اس کی میمری ہوگی میمری کی پھر ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں رام ہے رام ہے جو بھی ہیں ساری کی ساری یہاں پہ ہوگی پروسیسر یہاں پہ موجود ہوگا ایکشلی یہ کچھ ڈائیگرام بلر ہے اگر میں یہاں پہ دکھاؤں یہ اس کے پر پروسیسر لگا ہوا ہے یہ رام کی سلوٹ ہیں یہ ایکشلی رام کو ہی نکال کے ان لارج کر دکھا جا ہے یہ رام کو اس جگہ پہ فٹ کیا جاتا ہے اس کے پروسیسر ہے جو کہ یہاں پہ لگا ہوا ہے اس کے الاؤر ڈیوائس جو نے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنی ہیں ان کی سلوٹ بنی ہوئی ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سل لگا ہوا ہے جو کہ مدربورڈ کے اوپر ہوتا ہے اس کو ٹرن آف کیا جاتے تو اس سیچویشن میں بھی اس کے اندر کچھ کچھ کام چل رہا ہوتا نہیں سے آپ کی ڈیٹ ہے اور ٹائم ہے وہ اپ ڈیٹ ہوتی ہے اس سل کی ویڈ سے ہوتی ہے اس کے الابہ یہاں پہ کپیسٹرز لگے ہوئے ہیں جو بلیک بلیک ڈاٹس اس کے اوپر ہوں گے وہ ریزیسٹرز ہوتے ہیں سوری ٹرانزیسٹرز ہوتے ہیں یا ڈائیوڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور کلر فل سے یہاں پہ اس کے اندر کمپیسٹرز موجود ہوں جن کو ہم کپیسٹرز بھی کہتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس کے پر موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہم ایک سنرل ڈیوائس کو جس طرح آڈیو ڈیوائس ہو گئی یا کوئی بھی کی جگہ پہ لگے ہو ہوتے ہیں تو آپ کا ٹاپک میسیج نہیں ہے اس سے آڈیو کارڈ ہو گیا ویڈیو کارڈ ہو گیا نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ ہو گیا اور بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جو یہاں پہ موجود ہوتی ہیں سارے چیزیں کنیکٹیڈ ہوتی اس مدر بورڈ بھال کے رکھتی ہیں اس طرح سے یہ بورڈ ہے کمیٹر کے جتنے بھی کمپننٹ سا ان سب کو اکٹھا کر کے ان کو منیج کر کے رکھتا ہے اور ان کے آپس میں کمیونکیشن پوسیبل کرواتا ہے اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اس سیسٹرم یونٹ کی دیفنیشن یہاں پہ دیکھیں اس میں گیا کہ جی دیفرن الیکٹرونک کمپننٹس ہیں وہ سارے کمپننٹس مدر سارا کچھ میں بتا دی اس کے پر سی پی ہوگی میمری ہوگا اور بہت سارے چیز اس کے پر موجود ہوں گی اب اس کے باہر آجاتی ہیں کمپننٹس میں ایک اور کمپننٹس ہے سٹوریڈ ڈیوائیس ہے سٹوریڈ ڈیوائیس میں وہ سارے ڈیوائیس آجاتے جنگی ایک لمبی کیٹیگری ہے وہ سارے ڈیوائیس جو کے کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا کو پرمنٹس سٹور کرنے کے لئے یوز کیے جاتے ہیں کون کون سی ہیں ہارڈ ڈیسک ہوتی آپ نے جب اس کے پر کاپی کیا وہ تب تک اس کے پر پڑھا رہے گا جب تک آپ اس ڈیٹا کو اپنے ہاتھ سے ڈیلیٹ نہیں کر دیتے آپٹیکل ڈیسک جس کے اندر سی ڈیوی ڈیوی دی چیزیں ہاں جتی ہیں میمری کارڈ جو کہ آپ کے موبائل فون کے اندر موجود ہوں گے کسی موبائل فون کے اندر سمال کارڈ لگتا ہے کسی کے اندر بڑا کارڈ لگتا ہے تو یہ ساری ہم سٹوری ڈیوائس دیکھیں کہ سٹوری ڈیوائس کا ہمارا چپٹر نمبر فائیو ہے جس کو ہم نے ان ڈیٹیل کرنا ہے جو کہ ہمارے اس کورس کا پہلا ٹاپک ہے اس کے علاوہ جاتی ہیں کمیونکیشن ڈیوائس کمیونکیشن ڈیوائس وہ سارے ڈیوائس ہیں جو کہ ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسر جگہ کمیونکیٹ کروانے کے لئے ہوتی ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے ایوو انٹرنیٹ لیا ہوئے تو ایوو کی جو ڈیوائس ہے وہ کمیونکیشن ڈیوائس ہوگی یا اگر آپ میں سے بہت سارے بچوں کے گھر جو ہے پیٹی سیل کا کنیکشن ہوگا جو وائی فائی کے سب اس کو یوز کرتے ہوں گے تو وہ جو ڈیوائس ہے وہ بھی ایک کمیونکیشن ڈیوائس ہے اس کو ہم راؤٹر کہتے ہیں یا سم ٹائمز کچھ اور جگہوں پہ ہم اس کو سمپل وائی فائی ڈیوائس بھی کہتے ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ نے کیبل انٹرنیٹ سبسکرائب کیا ہوتا ہے تو کیبل کسی دیوائس کے ساتھ سوچ کے ساتھ کنیکٹ سوچ کے تھرو ہو کے آ رہی ہوتی ہے سوچ سمپل سوچ نہیں جس کا کانسپٹ آپ کے مائن میں آرہی یہ راؤٹر ہے اس طرح کے ڈیوائس آپ بچوں کے گھر میں موجود ہوگی یہ سوچ ہے سوچ کے اوپر یہ ایک بورڈ ہوتا ہے جس پیچھے 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 اس طرح کا کارڈ لگا ہوتا ہے اس کو نیٹورک انٹرفیس کارڈ یا اس چلیں اس چپٹر میں ہم یہاں تک ہی کرنا تھا جو آپ کے کورس کانٹنٹس میں ایک ٹاپک یہاں پر دیا ہوا ہے ای کامرس ای کامرس کا ٹاپک ہے جو چپٹر نمبر ون میں ٹاپک آپ کے کورس کانٹنٹس میں ہے تو اس میں صرف تین چار لائن وں کے لئے تو نہیں ہوگا تو اس ٹاپک کو ہم کریں گے فسٹیر کی بک سے آپ میں سے جس بھی بچے کے پاس فسٹیر کی آپ میں سو سکتا آپ میں سے کسی کی بہن یا بھائی پڑھتے ہوں تو فسٹیر کی بک جس کے پاس بھی ہے آپ یہ ٹاپک وہاں سے دیکھ لیں ادھر وائز میں آپ کو چاہیے ٹاپک ہے کہاں پہ چپٹر نمبر فور میں ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے میں یہاں پہ اس کو کچھ خوڑا سا زون کر لیتی ہوں آپ اس ویڈیو کو روک کے یہ ٹاپک یہاں سے دیکھ لیں یہ اس کا فرسٹ پیج ہے ویڈیو کو یہاں پہ روک کے اس سارے کا سارا آپ نے نوٹ کر لینا ہے یہ اتنا زیادہ ٹاپک نہیں ہے آدھا تقریبا پیج یہاں پہ ہے اور اتنا ہی اگلے پیج پہ ہے اس کے بعد یہ دیکھ لیں یہاں پہ آگے اس کی ٹائپس آ رہی ہیں کہ دیفرن ٹائپس اف ای کامرس کون کون سی ہیں یہ دیکھ لیں چلے اب ہم یہاں سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ای کامرس کیا ہے ای کامرس سے مراد ہے الیکٹرونک کامرس کسی کہتے ہیں ایسی کامرس جتنے بھی بزنس ہو رہے ہیں وہ سارے کامرس کی کٹیگری میں آتے ہیں اب ای کامرس سے کیا مراد ہے ای کامرس مراد الیکٹرونک کامرس ہے یعنی ایسی بزنس ایکٹیوٹی جو کہ ٹیکنالوجی کو یوز کر کے کی گئی ہو اب آپ میں سے بہت سارے بچے ایسے ہو سکتا ہے بہت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کسی اور ویب سائٹ سے مگایا ہو OLX ہے وہ بھی ای کامرس ہے وغیرہ 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 ٹھیک ہے جی تو ای کامرس کیا ہے کمپیوٹرز کو یوز کر کے انٹرنیٹ کنیکشنز کو یوز کر کے جو بزنس کی ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس کو ہم ای کامرس یا الیکٹرونک کامرس کہتے ہیں ابھی آپ اس کی definition دیکھ لیں ای کامرس means buying selling and exchanging of products services and information via کمپیوٹر نیٹ ورکس ٹھیک ہے جی ان جنرل آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ای بزنس ایکٹیوٹی دیٹ is پرفارم via کمپیوٹر نیٹ ورکس is کار ای کسٹمرز کو reach کر سکتا ہے کسٹمرز کو حاصل کر سکتا ہے اپنی products بیٹ سکتا ہے اب اس کی بات یہاں پہ اس کی دیکھیں اس کی جو فائدے ہیں اس کی جو benefits ہیں وہ ہیں سب سے پہلے تو اس کی ہے electronic banking electronic banking سے کیا مراد ہے کہ ہم گھر پہ بیٹھے اپنا bank سے money جو ہے وہ ایک دوسری جگہ transfer کر سکتے ہیں اپنے bills پی کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤ میں جب سے اپنی electronic banking switch on کی ہے میں نے اس کے بعد بزار سے باہر سے میں اپنے موبائل کا balance load کرنے کے لئے میں نے card نہیں لیا میرے پاس میرے bank کی app لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس app کو use کریں اور اپنا bill پی کریں وہ bill آپ کو واپسی پہ اس کی receiving کا رسید ہے online رسید آپ کو بھیج دے گا تو یہ کیا ہے online banking ہو گئی اس کے بعد electronic shopping shopping کے بارے میں آپ لوگوں کو already بتا چکی ہوں آپ اپنے کسی internet کی use کر کے کسی بھی اپنی favorite website کے اوپر جا کے کوئی بھی چیز order کرتے ہیں وہ آپ کو گھر deliver ہوتی ہے تو آپ ایک اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے اس ساری کی ساری variety آپ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد یہاں اپنے گھر بیٹھ کے آپ نے اگر اپنی چیز سیل کرنی ہے کوئی property سیل کرنی ہے کوئی کار سیل کرنی ہے آپ اس کی بولی لگوا سکتے ہیں جس طرح سے ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں آپ نے کسی بھی ویب سائٹ کے پر اپنا ایڈ دیا کہ میری یہ property ہے میں اس کو سیل کرنا ہے تو جتنے بھی لوگ اس میں interested ہوں گے وہ آپ سے اپنی pricing کی بارے میں پوچھیں گے اور آپ ہو سکتا ہے اپنے گھر پہ ہی بیٹھ کے اپنا customer حاصل کر لیں کسی کو کوئی commission وغیرہ پی کرنے تک پہنچانا چاہ رہے ہیں تو آپ computer کے through اس کی advertising کر سکتے ہیں مثلا جیسے آپ لوگ یہ دیکھیں اگر آپ facebook use کرتے ہیں یا facebook کچھ چھوڑے آپ کوئی بھی game install کرتے ہیں تو اس game play کرتے وقت ایچ میں کئی بار ads آ جاتے ہیں تو ads کا کام کام suggestions میں آ رہی ہوتی ہیں ان کا آپ کو نہیں بتا اس طرح سے facebook کے اوپر بہت سارے sponsored کے نام سے کچھ pages ایسے موجود ہوتے ہیں جو آپ کو different content کی details بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے ساری marketing ہے اور advertising اس کے بعد آگے 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 آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے کسی کو services پروائیڈ کر سکتے ہیں مثلا اس کی best example ایسے ہی ہے کہ آپ نے کوئی business open کیا ہوا ہے اور آپ کو اپنے business کو چلانے کے لیے اس کے بارے میں کوئی grow کرنے کے لیے کسی کی suggestion کی ضرورت ہے کسی کی help کی ضرورت ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ اس چیز میں expert ہے وہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کسی اور بندے کی help بھی لے سکتے ہیں اپنے گھر پر بیٹھ کے انٹرنیٹ کے تھو آپ کے پاس device موجود ہے communication device موجود ہے آپ اس person کی help لے سکتے ہیں ایکشلی اس کو کہتے ہیں virtual assistance یہ amazon کا نام ہو سکتا ہے کچھ بچوں نے سنا ہو ہو کچھ بچوں نے نہ سنا ہو ہو اس طرح سے پاکستان کی دراز ایک app ہے دراز ایک ویب سائٹ ہے اس سب سے زیادہ دنیا کی سب سے زیادہ یوز ہونے والی ویب سائٹ ہے آن لائن شاپنگ کے لئے amazon amazon کے اوپر بے تہاشا لوگ اس کے اوپر بزنس کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر بزنس کرنا جو اتنا آسان نہیں ٹرکی ہے تو ہر بندے کے پاس اس بزنس کو رن کرنے کی سکلز نہیں ہیں تو جو لوگ امازون کو رن کرنے کی سکلز رکھتے ہیں تو وہ لوگ جو اپنے بزنس کرتے ہیں ان لوگوں کو ہائر کر لیتے ہیں یعنی اس فیلڈ کے ایکسپورٹ لوگوں کو ہائر کر لیتے ہیں اور ان کو پیسے دے رہتے ہیں اس میں مثال کے طور پہ میں امازون کو سیکھا ہے اور مجھے اس کے پر بزنس کیسے چلاتے ہیں مجھے وہ کام بتا ہے تو اگر کوئی بندہ کسی دوسرا ملک میں بیٹھ کے بزنس سلا رہا رہا ہے لگر اس کو نہیں پتا اس کے پاس صرف پیس ہے اس نے انویسمنٹ کرنی ہے اس کو بزنس چلانے کا کوئی نہیں بتا اس کی تکنی کیا ہیں اس کو کچھ نہیں آئیڈیا میرے پاس نالیج ہے تو وہ مجھے سیلری پر ہائر کر لے گا کہ آپ میرا بزنس رن کرو میں آپ کو اتنی سیلری دوں گا تو یہ کیا ہے یہ سرویسز ہیں اس کے بارے جی آن لائن ٹریول ریزورویشنز ٹریول ریزورویشنز سے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ اپنے گھر پہ بیٹھ کر سکتے ہیں ٹکٹ پر چیز بھی کر سکتے ہیں آپ لوگوں میں سے جن کے فیملی میمبر جو زیادہ ٹریول کرتے ہیں وہ یہ یوز کرتے ہوں گے فون کر کے اپ کو یوز بوکنگ پرچیز کر لی یا پھر بس کے ٹکٹ پرچیز کر لی یا پھر آپ نے جانا پہ جانا اور آپ کو سٹے کر گیا تو آپ اپنے ہی گھر سے بیٹھ کے کسی دوسرے شہر میں کسی دوسرے ملک کے اندر اپنی ریزیڈنس کے لیے آپ بوکنگ یوز کر انٹرنیٹ کنیکشن کو یوز کر کے اور ساتھ کوئی ایسی ایپ جو آپ کو یہ فیسیلیٹی پروائیڈ کرتی ہے جس دوسرے پرسن کو دیکھ بھی سکیں اور اس کو سن بھی سکیں اس کو سیمپل تو ہم ویڈیو کال کہتے ہیں تو ویڈیو کانفرنس سے کیا مراد پادر جو کسی اور شہر میں کام سے گئے تو اس کو ہم سیمپل ویڈیو کال کہیں گے اگر اس طرح سے ہے کہ آپ کے فیملی کے کچھ ممبر بھاولپور میں ہیں کچھ ممبر لاہور میں کچھ کراچی میں کچھ اسلام آباد میں کچھ فیملی زیسے ہوتی ہیں جنگے ہم بزنس ٹو کنزیومر یہ ایسی کامرس کی بزنس کی ٹائپ ہے جس میں کیا ہوتا ہے ایک بزنس پرسن ایک بزنس والا بندہ اپنی پراؤڈپس سیل کرتا ہے ڈائریکٹ کسٹمر کو مثلا جتنے بھی جنرل سٹورز ہیں بزار میں جتنی بھی مارکٹس ہوتی ہیں شاپ ہیں جتنی بھی دکانے ہیں وہ سارے کے سارے اپنی چیزیں سیل کس کو کرتے ہیں دیریکٹ کسٹمر کو سیل کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں بزنس ٹو کنزیومر چلے پہلے تیسری کر لیتے ہیں تیسری میں کیا ہے تیسری میں بزنس ٹو بزنس بزنس ٹو بزنس اور دوسری شاپ والے چھوٹی شاپ والے وہ ان سے اپنا مال لے کے آتے ہیں یعنی جو سیل کرنے والا ہے وہ بزنس مین ہے اور جو لینے والا ہے وہ بزنس مین ہے تیسری ٹائپ ہے جو کنزیومر ٹو کنزیومر اس میں کیا ہے یہ ایک ایسی بزنس ٹائپ ہے جس میں ایک کسٹمر دوسرے کسٹمر کو اپنی چیز سیل کرتا ہے جس طرح سے دیکھیں کہ یہ سیکنڈ ہینڈ جو چیزیں ہیں وہ اس طرح سے ہوتی ہیں جیسے آپ نے ایک موبائل لیا آپ نے اس کو تھوڑا سا یوز کیا پھر آپ کو کسی اور موبائل پر اس کے فیچرز آپ کو اچھے لگے تو آپ پھر کیا کریں گے آپ موبائل اپنے آس پاس جاننے والے میں کسی کو سیل کرنے تو آپ بھی کسٹمر ہیں آپ کا موبائل کا کوئی بزنس نہیں ہے اور آپ نے جس کو سیل کیا ان کا بھی موبائل کا کوئی بزنس نہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کنزیومر ٹو کنزیومر یا کسٹمر ٹو کسٹمر کامرس تو یہ تین ٹائپس بھی ہو گئی بزنس کی ای کامرس کی تو اب یہ ٹاپک ہمارا ختم ہوا اب نیکس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اگلے ٹاپکس کریں گے اللہ حافظ